بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْزَرْ فَسَلِّ رَبِّكَ وَنْحَرْ إِنَّا شَانِكَ حُوَ الْعَبْتَرْ میرے محترم ناظرین میرے دوستوں کا اصرار تھا کہ میں کسی شکل و صورت میں میڈیا سے وابستہ رہوں اور کسی اخبار سے کسی ٹی وی چینل سے یا کسی یوٹیوب سے تو آج میں ڈاکٹر شریف نامہ کے نام سے ایک یوٹیوب کے حوالے سے آپ سے مخاطف ہوں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور بات کروں گا اور آپ لوگوں کا اگر فیڈ بیک صحیح آیا میں حسل افضائی ہوئی تو اس کو اور بھی بہتر انداز میں ڈیلی کی بنیاد پر ہم یوٹیوب کو چلائیں گے ہمیں امید ہے کہ ہماری ہمارا جو بات ہوگی وہ آپ کو پسند آئے گا ہم نے نہ صرف ہیلتھ کے اوپر بات کرنی ہے بلکہ سیاست کے اوپر بھی معاشیت کے اوپر بھی سماجی جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے میں چونکہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں تو گلگت بلتستان کے حوالے سے ضرور بات کروں گا اور آج پاکستان میں گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر تمام اخوارات کے اوپر تمام وی آئی پی لوگوں کے موہ پر جو ہے گلگت بلتستان کا نام ہے اس لیے کہ وہاں الیکشن ہے مجھے تو سب سے پہلے الیکشن پر تحفظات تھے کہ اتنی سردی کے موسم میں نومبر کے مہنے میں اس علاقے کی سردی کو پیش نظر رکھ کر جو ہے انہوں نے نومبر کا مہنہ سیلیکٹ کیا اس سے مجھے تحفظات تھے اس سے مجھے اختلاف تھا اس لیے کہ اتنی سردی میں لوگ جو ہے جہاں اس وقت مائنس پر موسم جا رہا ہے تو وہاں الیکشن انعقاد کرنا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں تھا ہونا تو یہ چاہے تھا آگست ستمبر یا اکتوبر تک جو ہے یہ الیکشن ہو جاتے آج جو ہے نا اب کل الیکشن ہے لوگ جو ہے مائنس میں اپنے خواتین و حضرات جو ہے اور ووٹ کے لیے نکلیں گے اس کا مطلب بھی ہوا کہ وہاں بہت تکالیف ہوں گے بہت مشکلات ہوں گے اور ایسی بھی علاقے ہیں جہاں برف پڑ رہی ہے جہاں برف ہوگا وہاں سے لوگوں کا آنا جانا ووٹ ڈالنے کے لیے جانا یہ بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں تھا جو جو مقرر کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس الیکشن کو جو ہے پاکستان کے تمام نامور اور فس نائن کے لیڈروں نے وہاں آ کر جو ہے خطاب کیے جلسے کیے جلوس کیے اتنا ہائیلائٹ کیا لیکن دیکھا جائے تو یہ الیکشن جو ہے ایک پریزیڈنشل آرڈر پر جو ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں پریزیڈنشل آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکشن افسر جو ہے اس الیکشن کو تسلیم کرے یا نہ کرے اس کو نیل انڈ وائٹ کرا دے سکتا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے اس کو بحال کر سکتا ہے وہاں کے وقع دیوان کو قائد حساب اختلاف کو یا ایکزیکٹو کو تو یہ اختیارات پورے پریزیڈن کے پاس ہے تو یہ کوئی آئینی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں اگر آئین میں ایمنمنٹ کر کے ترمیم کر کے یہ الیکشن کرائے جاتے تو اس کی اہمیت اور ہو جاتی گو کہ سیاسی قائدین نے اس علاقے کے جو الیکشن ہے وہاں پر جلسے جلوس کر کے تقاریر کر کے لوگوں سے مل کر کے اس علاقے کی اہمیت کو اجاگر کیا اس علاقے کے ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس علاقے کی اسمبلی کو اہمیت دے دیا لیکن بزاد خود اسمبلی جو ہے وہ اس کی کوئی اختیارات نہیں ہے وہ قانون سازی کرنے کے اختیار نہیں رکھتی وہ اسمبلی لیکن آہ چونکہ لوگوں نے شرکت بہت کی اور یہاں پاکستان کے قائدین نے شرکت کی اور ایک جو توقعات کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے کو آئینی صحبہ دیا جائے کبھی کہا جاتا ابویری صحبہ دیا جائے تو یہ جو آہ تحفظات کے ساتھ جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے الیکشن پر اگر نظر دڑایا جائے تو روایت یہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جو حکومت جو ہے وہاں سویپ کرتی ہے وہاں جو ہے جیت جاتی ہے اس دفعہ بھی حالات یہی بتا رہے ہیں کہ وہاں شاید پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے اور سیکنڈ پر جو ہے پیپر پارٹی آ جائے یہ جو میں نے جو اس علاقے کے حالات کو جو تجزے کیا ہے اس علاقے کا ایک باسی کی حصیت سے جو میں نے آہ سوچ کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پری ریگنگ بھی ہوئی وہاں منسٹرز بھی گئے وہاں جو ہے جو ہے لوگوں کی سکیمیں بھی آہ تقسیم کی گئی نوکریاں بھی تقسیم کی گئی حد تو یہ ہے کہ ہر گر میں آٹا اور پیسے بھی پہنچائے گئے اس طرح کے آہ چیزوں سے جو ہے وہاں کے الیکشن کے الیکشن کا جو سٹینڈر ہے وہ گر گیا اور اس سے جو ہے جو ساپ سترہ جو الیکشن کے توقعات تھے وہ کم ہو گئے ہمیں تو یہ چاہے کہ سرحدی علاقہ بارڈر وارہ علاقہ انتہائی اہم علاقے میں شفاف صاف قسم کے الیکشن ہونا چاہے تھا تاکہ لوگ اپنی مرضی سے الیکشن جو ہے وہ میں حصہ لیتے اور اپنے نمائندوں کو منتقف کرتے لیکن وہاں پر بہت سارے اور سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ الیکشن کے مشنر اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا کوئی آرڈر ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکا وہاں منسٹر آ کر جو ہے کمپین چلا رہے ہیں ان کو نہیں نکال سکا حد تو یہ ہے کہ کرونا کے بارے میں اپنی کوئی آہ کوئی ایڈوائز نہیں دے سکا لوگ آہ اجتماع کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں کم از کم اس سردی میں اس کرونا کی وبا کی موجودگی میں چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو آہ آہ ماسک پروائیڈ کیا جائے اور اسی طرح سیاسی جو قائدین ہیں سیاسی جو جلسے جلوس کے انظامات کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو جہاں آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرج کر کے جلسے مناقض کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹ دے سکتے ہیں جنڈے لگا سکتے ہیں تو ماسک بھی پروائیڈ کر سکتے تھے اس علاقے میں اگر خدا نہ خستا یہ کرونا فیل جائے تو یہ بہت بڑا خطرناک بات ہوگی کیونکہ علاقے میں تیسرے درجہ کا ٹرشی کے کوئی ہستال موجود نہیں ہے اگر وہاں پر اگر یہ وبا فیل جائے تو پھر وہاں کے لوگوں کے لیے زیادہ مشکلات ہیں اور دوسری جو اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے ایڈوکیشن اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں ہے اور جب لوگ زیادہ تعلیمی آفتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے روزگاری بھی زیادہ ہوگی بجلی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف سے تمام ڈسٹرک جو دس ڈسٹرک کے وہاں سے دریا بہتے ہیں لیکن آج تک ستر سال بہتر سال ہو گئے کوئی بڑا ڈیم نہیں بن سکا اور حد تو یہ ہے کہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ہم بجلی پورا نہیں کر سکے آج پورا علاقہ جو ہے اندیرے میں ڈوبا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس علاقے کے دریاؤں کو سے فائدہ لے کر پورے پاکستان کو بجلی جو ہے پان بجلی کے ذریعے سے ہم بجلی پروائیڈ کر سکتے تھے لیکن ایسا کوئی قدم نہیں ہوا تب ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم احساس محرومی میں ہیں اس لیے احساس محرومی میں ہے کہ گزرستہ بہتر سال میں اس علاقے کے لیے کوئی آئینی حقوق نہیں دیے گئے کوئی انسانی حقوق نہیں دیے گئے کبھی ایف سی آر کے شکل میں کبھی مارشلہ کی شکل میں کبھی جو ہے ایگزیکٹیو آرڈرز کے ذریعے جو ہے اس علاقے کو چلاتے رہے اور کشمیری بھی دعویٰ کرتے ہے کہ ہمارا کشمیر کا علاقہ ہے لیکن کشمیر کے لوگ اپنے لیے تو پریزیڈنشل ایک سیٹ اپ لیا ہوا ہے اس علاقے کے لیے آج تک کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں دیا گیا ہے ہونا تو یہ چاہے تھا کہ اس علاقے کو مکمل آئینی صحبہ دیا جائے اور وہاں کی جو اسمبلی ہے اس کو مکمل اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ اپنی جو قانون سازی کرسکے بجٹ پارس کرسکے اور تو وہاں اس علاقے کے حالات کے مطابق جو قانون سازی کرسکے لیکن جب تک اگر پریزیڈنشل آرڈر ہے اس طرح کے توقعات بہت کم ہیں لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح لوگوں میں شعور ہے جس طرح لوگوں میں علم ہے جس طرح لوگوں میں آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے جس طرح سیاسی بیداری کا مظاہرہ کیا ہے بہت کم لوگوں میں اس طرح سے بیداری آپ نے دیکھا ہوگا اور یہی شعور یہی علم جو ہے یہ سیاسی شعور جو ہے نا آئندہ کے لیے اگر ان کو حقوق نہ دیے جائیں تو مشکلات ہیں مسائل ہیں اور شاید احساس محرمی کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جائے اور دوسری جو سب سے جو آہ جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی قائدین نے وہاں بڑے بڑے جلسے کیے لیکن کسی نے آہ بابا جان جو اس وقت سیاسی قیدی ہے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بابا جان اور ان کے ساتھیوں کے رہائی کے لیے جو ہے وہ آہ تحریک چلا دیتے ان کے مطالبہ کر دیتے بلکہ میں تو یہ یہاں تک جانے کے لیے تیار تھا کہ الیکشنز کا بائیکارٹ کر دیتے جب تک بابا جان کو رہا نہ کیا جاتے بابا جان ایک بہت بڑا سیاسی اور باشعور قسم کا نوجوان لیڈر ابرتا ہوا سیاسدان اس کے ساتھی جو ہے انہوں نے صرف علاقے کے حقوق کے لیے ایک جلسہ جلوس کیا تھا اور اس کو طویل سزائیں دی ہوئی ہیں جیل میں رکھا ہوا ہے ہاں میں بھی ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد جو ہے بابا جان کے لیے کوئی ایک تحریک چلا ہے تاکہ اس کی رہائی ممکن ہو سکے جب تک بابا جان وگر جیل میں ہے یہ سیاسی ایکٹیوٹیز کی کوئی احمیت کوئی آہ وقار نہیں ہے اور تمام سیاسی قائدیوں کو چاہے کی بابا جان کی رہائی کے لیے اپنا کردار آدھا کریں آہ اس 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 پورے پروگرام کا میں آہ کنکلوزنگ جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہاں سردی بہت ہے علاقے میں اور ویسے بھی پاکستان میں بھی جو ہے اس وقت کرونا بہت پھیلا ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے میں ایز ای ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے باتیں ہیں کہ جی کرونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کرونا کوئی وائرس نہیں ہے یہ وائرس ہے جان لیوہ وائرس ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں سینٹرائزر استعمال کریں اپنا فاصلہ دور رکھیں تاکہ اپنا آپ کو بچا سکیں اس وبا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈسٹنس رکھیں فاصلہ رکھیں اور ماسک ضرور پہنیں یہ ماسک اس لیے بھی لازمی ہے کہ آپ سے کسی کو وائرس نہ لگے اور آپ کو کوئی وائرس نہ لگ جائے تو وائرس سے بجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھوں کو ساپ سترہ رکھیں اور ماسک پہنیں اور لوگوں سے کنٹک کم رکھیں یہ جو متقالیف اور مشکلات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ساتھ ہے کہ اس وابات سے ہم انشاءاللہ جان چھوڑائیں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے دیں گے ہماری حوصل افضائی کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام کو اور بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور فیڈ بیک کا مجھے انظار رہے گا جتنا فیڈ بیک حوصل افضائی ہوگی اتنا پروگرام بہتر ہو جائے گا اللہ حافظ